اسلام علیکم ناظرین آرمی میڈیکل کالج اور سی ایم ایچ کے بارے میں نمس پی ایم سی اکیڈمی جو کہ پاکستان کی نمبر ون اکیڈمی ہے جو بکس اور آرمین کلاسز پروائیڈ کرتی ہے آج آپ کو بتانے والی ہے پاکستان کا نمبر ون پرائیوٹ میڈیکل کالج جو کہ آرمین کالج ہے اس کا نام ہے سی ایم ایس لاہور میڈیکل کالج اس کو کیسے جوائن کرتے ہیں ابھی کون کون سے ایم ایشن آوپن ہے لیکن اس سے پہلے نمس پی ایم سی کیڈمی نے نیشنل ایمڈی کیٹ کا 20 ڈیج اور نمس ایمڈی کیٹ کا 50 ڈیڈے آرمین جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں اس میں لائیو انکاریڈ لیکچور ہے، تیس سیشن ہے، ایف لپیس ہیں اور مارڈل پیپر سے ہیں یہ لاسٹ گولڈن اپرچنیٹی ہے جس کو اویل کر کے آپ لوگ نمز نیشنل ایمڈی کیٹ میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں ریسٹرشن کے لیے یہ نیچی دیئے گئے نمبر پہ آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے آج آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کیپٹن آرمی ڈاکٹر کس طرح سے بن سکتی ہے سی ایم ایس جیسے پریویٹ میڈیکل کالوجی اس کو کیسے جوائن کرنا ہے کونسی پروسپیکٹرز اور کہاں سے لینی ہے سب سے پہلے ہم میریٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو میریٹ پتا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کس سی ایم ایس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو میریٹ ہے وہ ایم 3 کا ایٹی ایٹ ہے اس کے لئے سی ایم ایٹ لاہور کا ایٹی ایٹ پائنٹ فور زیرو سی ایم ایس ملتان کا ایٹی سیون پائنٹ ون نائن ہے وہاں میڈیکل کالوجی کا ایٹی سیون پائنٹ تری فائیف ہے یہ کافی زیادہ میریٹ ہے اس سال اس سے بھی زیادہ اور اوپر نائنٹی تک جا سکتے ہیں سی ایم ایچ ملتان کے لئے ایٹی سیون پائنٹ ون نائن ہے وہاں میڈیکل کالوجی کے لئے ایٹی سیون پائنٹ تھری فائیف ہے سی ایم ایچ بہا ہولپور جو کہ بھی نیا سٹارٹ ہوئے کالوجی پیچھلے دو سال ہوئے ہیں ابھی اس کو جسٹ ایٹی سیکس ہے ایٹی اور کراچی کا تریبا سیون پائنٹ سکزیل اور کمس کا اس سے بھی کام ہے اب میں اپسے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آخرگار سیٹس کتنی ہوتی ہیں کافی سیٹیں تقریباً کوئی ون ٹو فیفٹی سے لے کے تھری ہرنیٹ ہے جس میں مور دن ہاف یعنی کہ ون فیفٹی پلس سیٹیں ایمی بیس کو دیتی گئی ہیں بیڈیس کے لئے ون ٹویٹی ملٹی ڈی پی ٹی جیسے پروگرمز کے لئے ہنڈرڈ پلس سیٹس ہیں سیٹس اور ایم سیٹس پینڈی میں اس کے علاوہ ریکوائیڈ اگریگیٹ کتنا ہوتا ہے دیکھیں اس سال جو نمز کے جو ٹوٹل جو ویٹی جائے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے تو اگر آپ کے نمز کے ٹیسٹ میں تقریباً ون سیسٹی پلس آتے ہیں تو آپ کا ایزیلی بہت آسانی سے کسی بھی سیٹس چاہے وہ لاہور کے یا ملتان کے آپ کا اوپن میرٹ میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی اور مین کیوری یہ ہے کہ نمز اور نیشنل ایم ڈی کیٹ کی تیاری کن کتابوں سے کریں نمز کی بک اور این ایم ڈی کیٹ دونوں کتابیں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر دس سے پندرہ ہزار ایم سی کیوش ہیں اور اس کی قیمت ہے صرف ایٹ نائنٹی یعنی کہ آٹھ سے نوی رپے میں آپ اس بک کو پر پاکستان میں تھرو فری ڈیلیوری حاصل کر سکتے ہیں اپنا آرڈر پریس کرنے کے لیے کال کریں یا وٹس اپ کریں 03104468631 پہ اوریجنل بک ہے فولی سولڈ ہے اس میں کی بھی مجود ہے ورکشیٹس نوٹس این ٹپس ایبریتنگ اس بکلٹ کے اندر مجود ہے اس بک کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی قسم کے ایف ایسی کی گائیڈ یا مزید کسی بکس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں CMH لاہور کی CMH لاہور میں کون سا ایڈمیشن ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نامس اور نیشنل ایم ڈی کیٹ دونوں ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایم ڈی کیٹ کو پاس کریں گے تو CMH لاہور میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنڈ انانوشمنٹ ہے اس کے علاوہ CMH لاہور میں کون کون سا کونسی ہیں ایم بی بی ایس ہے بی ڈی ایس ہے اس کے علاوہ allied earth sciences ہے جس میں medical lab technology ہے ڈاکٹرال فیزیو تھیری بھی ہے پھر cardiac perfusion ہے اور MIT جو لاسٹ کورس ہے جس کا نام ہے MIT ٹھیک ہے ان میں یہ یہ ایڈمیشن ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا imaging technology MIT stands for اس کے علاوہ یہ جو لاسٹ میں جو دو کورس دیکھنے ہیں کارڈک پر پیوزین اور MIT یہ بہت اچھے کورس کس ہیں آپ کو ہم ریکمینڈ کریں گے ضرور ان میں ایڈمیشن لیجئے موسیقی